السلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین بلاخر سائفر کیس آج اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے آج سائفر کیس کے اندر جو مخالف وقلہ تھے تین ٹاپ کلاس کے پروسیکیوٹر مقرر کیے گئے تھے بلکہ ہائر کیے گئے تھے ایف آئیے کی جانب سے تینوں عدالت سے باگ گئے اور ایک معاملے میں تو جد صاحب نے اوپن کوٹ میں ایک زمانت بھی کنفرم کر دی آج سائفر کیس کا جو معاملہ تھا وہ بلاخر عمران خان کی جو زمانت کا معاملہ ہے وہ ٹیک کپ ہوا ہے آج سائفر کوٹ میں اور اس میں جو پروسیکیوٹر تھے وہ ظلفکار علی نقوی بھی تھے اس میں کچھ اور بھی لوگ تھے لیکن عمران خان کے جو وقلہ تھے انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیئے اور بلکل اڑا کے رکھ دیا ہے سائفر کیس کو اب کوئی موجزہ ہی ہو جائے کہ ان کی طرف یہ معاملہ چلا جائے ورنہ کوئی امکان نہیں ہے اس وقت تک عمران خان کی صاحب کی زمانت کو جو ہے وہ کنسل کرنے کا آج جج صاحب نے شروع میں یہ کہا چونکہ جو پروسیکیوٹر تھ سے ان کی بدنیتی بڑی واضح تھی اس سے پہلے کی سماعت کی اوپر بھی انہوں نے ایک دو نمبری کی تھی اور آج بھی یہ چیز بڑی واضح تھی کہ وہ اس کیس کو آگے لے کر جانا چاہتے لیکن آج جج صاحب نے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آج آپ نے اس کی اوپر حتمی دلائل دینے اور آج ہی اس کی اوپر فیصلہ ہوگا ہر سماعت پر اس پہ عمران خان کی جو وکلہ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر سماعت کی اوپر یہ جو وکلہ ہیں یہ جو پروسیکیوٹر ہیں یہ ایسا ہی کرتے ہیں آج ایسا نہیں ہونا چاہیے اس پہ جج صاحب نے یہ کہا کہ دونوں فریقوں کی موجودگی میں آج سائفر کیس کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے تاخیری حربیں استعمال کرنا شروع کر دیئے اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ کمرہ عدالت چھوڑ کر چلے گئے جب عمران خان کے جو وکلہ تھے جو رزوان عباسی صاحب تھے جب وہ روانہ ہوئے اور اس دوران عمران خان صاحب کے بجائے جو اسد عمر کا معاملہ تھا وہ ٹیک اپ ہوا اور اس پہ جو سپی پروسیکیوٹر تھے انہوں نے وہ دوبارہ انہوں نے رجوع کیا عدالت کے اندر انہوں نے پھر استعداہ کی کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دے دیں سماعت کا سماعت کے اندر وقفہ کر دیں اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ فری ہیں تو پی ٹی آئی کے وکلا بھی فری نہیں ہے درخواست زمان پر سماعت آج ہوگی اور ہر صورت میں ہوگی اسپیشل پروسیکیوٹر کے معاون نے بارہ بجے تک کہا کہ ہمیں مزید وقت دیے جائے اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم دس بجے اس کو رکھ لیتے ہیں اور پھ انہوں نے باری باری اپنے باتیں کی لیکن سلمان صفدر نے یہ کہا کہ یہ تین سپیشل پروسیکیوٹر موجود ہیں اور آپ ہمیں دلائل دینے کی اجازت دیں اجازت دی گئی تو اس پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ میں اس پہ اپنے دلائل دینا چاہتا ہوں تو جج صاحب نے کہا کہ آج ہی اس کی سماعت ہوگی آپ بے فکر ہیں اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کی اوپر بات کرے یا نہ کرے وہ دلائل دے یا نہ دے ہم آج اس کی اوپر فیصلہ کریں گے سوا دس بجی تک یہ معاملہ گیا اس کے بعد دوبارہ یہ روشٹرم کی اوپر آئے بابر عوان صاحب بھی آئے اور خان صاحب کے جو وکلا تھے باقی وہ بھی آئے تو بابر عوان صاحب نے کہا کہ میں فری ہوں یا نہیں عدالت کا وقت شروع ہو چکا ہے اور سائفر کیس میں اسے دمر کی درخواست زمانت جو ہے وہ سنی جائے اس کے بعد اسے دمر صاحب کی درخواست زمانت سنی گئی اس کیس میں اور اس کے بعد اسے دمر صاحب کی جو زمانت تھی اس کو کنفرم کر دیا اور چونکہ بتایا عدالت کو کہ اسے دمر کا اس میں کوئی اتنا زیادہ آ کردار نہیں ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میں جد صاحب نے کہا کہ میں آج ہی اپنا آآ فیصلہ لکھاؤں گا آآ لکھواؤں گا اس پہ جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے آآ بڑا زور لگایا انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں وقت دیا جائے ابھی ہم نے یہ تے کرنا ہے کہ اسے دمر کا کتنا کردار ہے اس میں اور اسے دمر کو گرفتار کرنا ہے یا نئی کرنا اور اس پہ جو آدالت تھی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس موقع تھا آپ نے یہ سب آہ پہلے کیوں نہیں کیا واضح نہیں ہے اور حسد عمر کی زمانت کو الگ اور باقی دو کیسز کو الگ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس پہ بابا روان صاحب نے کہا کہ میں آپ مجھے جب بھی بلائیں کہ میں آ جاؤں گا لیکن حسد عمر کی جو زمانت ہے وہ بڑی کنفرم ہے اس کا کوئی کردار اس میں ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو اگین پروسیکیوشن نے یہ کہا جی کہ حسد عمر کے کیس کو بھی ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اس کے اندر مزید تفتیش درکار ہے یا نہیں ہے اور ہمیں ابھی تھوڑا سا ہمیں وقت دیا جائے اس کے بعد جو حسد عمر صاحب کا جو کیس تھا جیسے آپ نے ادری کھڑے کھڑے جو ہے وہ اس کا فیستہ لکھوا دیا چونکہ انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں حسد عمر کا کیا رول ہے اس کا کوئی رول وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے تو یوں حسد عمر صاحب کی جو زمانت تھی وہ کنفرم ہو گئی کیونکہ جیسے آپ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اس زمانت کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں تو ان کے پاس اگین کوئی جواب نہیں تھا تو یوں جو پروسیکیوٹر اس پہ انہوں نے بتایا جج صاحب نے کہ ان کی جو زمانت ہے یہ کنفرم کرتی ہے انہوں نے کھڑی ادری آرڈر لکھایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو زمانت حسد عمر کی ہے یہ کنفرم کی جاتی ہے پچاس ہزار کے عدالتی مچلکوں کے عوض اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پروسیکیوشن کے مطابق عصد عمر کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے عصد عمر نے شامل تفتیش ہونے کا اظہار کیا لیکن پروسیکیوشن نے ان کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی زمانت کی اوپر جو معاملہ تھا وہ ٹیک اپ ہوا اور سلمان صفدر صاحب نے بالکل قصہ تمام کر دیا سائفر کا ایک ایک چیز انہوں نے آج اسے کھول کے رکھی ہے عدالت کے سامنے انہوں نے بتایا کہ سائفر جو تھا باہر کے ایک ملک سے یہاں بھیجا گیا اس کے بعد عمران خان کی اوپر ایک سائفر کے تحت ایک سیکریٹ ایک کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا سیکریٹ ایک کے تحت مقدمہ اس شخص کی اوپر درج ہوتا ہے جو معلومات کسی ایسے ملک دشمن اناثر تک پہنچاتا ہے عمران خان نے تو کوئی ملکہ جو معلومات تھی وہ ملک دشمن اناثر تک نہیں پہنچائی اس نے اس سائفر کا کوئی تھوڑا بہت کونٹین جو تھا وہ انہوں نے عوام کے سامنے رکھا سائفر انہوں نے عوام کے سامنے نہیں رکھا اور یہ سارا معاملہ پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ سائفر اقلی تھا اصلی تھا یا نقلی تھا اور یہ بھی پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان نے کہاں ملک دشمنی کا ثبوت دیا اور کہاں پہ ملک کی سلامتی کو نقصان ہوا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان نے سائفر کو اپنی تیویل میں رکھا کیس ہے کہ سائفر غلط رکھا اور غلط استعمال کیا یہ بھی ایف آئی اے نے ثابت کرنا ہے کہ سائفر کو کہاں پہ غلط استعمال کیا گیا پروسیکشن کو ثابت کرنا ہے کہ سائفر کیس بیرون ملک جو طاقتیں تھی جو پاکستان دشمن طاقتیں تھی وہ مضبوط ہوئیں اور اس کے بعد جو ان کے اوپر جو ہے نا وہ تو سکتہ تاری ہو گیا ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے وہ بات کریں کیا سلمان سفدر نے مزید کہا کہ ڈیڑھ سال سائفر کیس کی تحقیقات جاری رہی مقدمہ تب بنایا جب چیئرمن پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے سائفر کیس ساسی انتقام ہے اور عمران خان جو ہے وہ اکتر سال کی عمر میں اس وقت جیل کے اندر ہے اور وہ ایک سابق وزر آزم بھی ہے اس پہ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی صرف ان کے اوپر صرف منشیات کا کیس رہ جاتا ہے جو نہ بنایا گیا ہو اور کوئی عمران خان نے ایسا کام نہیں کیا جس سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچے اس میں جیل صاحب نے پوچھا کہ سائفر ہے کیا اس پر وضاعت ضروری ہے اور سائفر انہوں نے بتایا کہ سائفر ایک ٹریننگ شدہ افراد کے پاس آتا ہے عام جو لوگ ہوتے ہیں اس کو پڑھ نہیں سکتے پھر اس کو وزارت خارجہ وصول کرتی ہے اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کسی کلبشن یادیو یا ابھی نندن کا کیس نہیں ہے سائفر کو اتنا خطرناک بنا دیا گیا جب اس کے اوپر انیس سو تئیس کی جو ایک تھی وہ بھی لگائے گئی جو کہ بنتی ہی نہیں عمران خان کوئی جاسوس نہیں ہے وہ ایک سابق وزریعظم ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دورانے ٹرائل معلوم ہوا کہ سائفر پر جو ملک دشمن ہے جو ہے اس کو بچایا گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک دشمنوں کی سہولت کاری کی حالانکہ عمران خان نے کوئی حساس معلومات ملک دشمنوں کو نہیں دی بلکہ اپنی قوم کو بتایا کہ اس قوم کے خلاف سازش ہوئی ہے یا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جرم ملک دشمن سے حساس معلومات شیئر کرنا ہے اور سیکریٹ ایک تو لاغو ہی نہیں ہوتا ایف آئی ایس سے تو کوئی ہمیں امید نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے مختلف سیکشنز تھے وہ بھی پڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کا جو معاملہ ہے ہم حیران ہیں اس بات کی اوپر کہ ہمیں ٹی وی سے یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سائفر کیس کے میں جوڈیشل ریمانڈ کی اوپر ہیں ہم عمران خان کے بکلاتیں ہمیں یہ بات ٹی وی سے پتا چلی اور یہ عطا تارڈ نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کی ہمیں ان کے ذریعے یہ پتا چلا اور انہوں نے کہا کہ تا حال اس وقت تک عمران خان سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا اور عمران خان نے جو سائفر تھا اس کو ڈی کوڈ کیا تھا پوری کابینہ کے اوپر پھر مقدمہ بننا چاہیے سائفر ایک ڈی کلائسی فائیڈ ڈاکیومنٹ تھا سائفر اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس آیا ہی نہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ اس دوران وہ پہنچ گئے تو اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے دلائل کا آغاز کیا جو ان کے دلائل جب ختم ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنے دلائل کا آغاز کیا انہوں نے کہا جب ان سے سوال پوچھا کہ سائفر سابق ویزرازم نے اپنی کابینہ میں شیئر کیا تھا یا انہوں نے ان سے پوچھا اور جب عمران خان نے کابینہ کے سامنے سائفر رکھا تو اس وقت کیوں نہیں رکا گیا سوال یہ کہ وزارت خارجہ سے جو سائفر سابق ویزرازم کو ملا وہ کہاں ہے یہ سوال پوچھا گیا اس کے بعد بابر آوان صاحب نے جو دلائل دیئے وہ بھی بڑے شاندار دلائل تھے ہمیشن کی طرح ہے بابر آوان صاحب نے تین چار چیزیں اٹھائی انہوں نے ایک چیز سب سے پہلے اٹھائی کہ سائفر وصول ہوا رکھا گیا اور وزارت خارجہ کے پاس جو سیکٹری ہیں ان کے پاس وہ سائفر آیا اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کوئی بھی ملکی سلامتی سے موبستہ ادارہ اس کیس میں فریق نہیں ہے کیا سائفر چوری ہوا کیا اس سائفر کے چوری کے معاملے میں وزارت جو خارجہ ہیں اس کے کوئی سیکٹری مددی ہیں کیا چیرمن تحریک انصاف کے اوپر یہ مقدمہ بنتا ہے چیرمن پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ سائفر قومی سلامتی کو نقصان پنچانے کے لیے استعمال کیا گیا اگر یہ بات مان لی جائے کہ اس قومی سلامتی کو نقصان پہنچائے تو اس پورے مقدمے میں قومی سلامتی سے وابستہ ایک ادارہ بھی فریق کیوں نہیں ہے اور دائر مقدمے کے مدابق سائفر آزم خان کو دیا گیا تھا آزم خان جو اس کا مرکزی اس کیس میں کردار ہے وہ نہ تو گرفتار ہے نہ اشتہاری ہے اور نہ ہی اس کا کہیں ذکر چل رہے اور عمران خان کی اوپر الزام ہے کہ عمران خان نے جو ملک دشمن قوتیں تھی ان کے ہاتھ مضبوط کیے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا بینوی نے ملک سے پاکستان کو دھمکی آئے تو وزارت خارجہ کیا سو جائے گی وزارت خارجہ نے کابینہ کے سامنے سائفر رکھا جس کو دی سیل کر کے دوبارہ سیل کیا گیا آئین پاکستان کی مطابق وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے سائفر کو رکھ سکتی ہے اس کے بعد ایک ڈیمارش بھی جاری ہوا اگر سائفر چوری ہوا ہے تو قومی سلامتی کمیٹی نے اس پر دوسری میٹنگ کیسے کر لی سب سے امپورٹن سوال یہ یہ جو چونکہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے بعد جج جو ابو حسنات صاحب نے انہوں نے کہا جی امریکہ سے سائفر وزارت خارجہ کو جو ہے وہ محصول ہوا وزارت خارجہ نے آزم خان نے وہاں سے وصول کیا تو آزم خان کہا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا جی آزم خان جو ہے وہ ہمیں آنی پتا اور یہ اب یہ جو پہلا ہاف ہے اس میں تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے اصد امر کی زمانت ہونا اوپن کورٹ کے اندر اس کا فیصلہ آنا اس کے بعد باور عوان صاحب کے اور یہ جو سلمان سفزر صاحب کے دلائل تھے اس کے بعد کسی شاید کچھ بچتا نہیں ہے اور جج صاحب ہی اس کے اوپر ڈیٹرمنٹ ہے کہ اس اب سے کچھ دیر تک اس کا فیصلہ کریں گے یہاں اگر کوئی احفہ یہ کوئی مزید بڑی واردات نہیں ڈال دیتا اس کے اوپر ابھی دلائل جاری ہے مزید بھی بات کریں گے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ